بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اور جناب جا رہے ہیں ہم گروسری کے لئے کافی دن ہو گئے ہیں ساری سبزیاں ختم ہوئی ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا تو ابھی ہم چلتے ہیں آپ کو کہ ہم کیا لے کر آئے ہیں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں سبزیاں اور ہنڈیا تو میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی اور یہ جناب ہماری فیوریٹ ڈونرز چیک کریں یہاں کے ڈونرز اور سمائلی کا فیس دیکھیں اور اس کو دیکھتے ہیں واقعی فیس پہ سمائل آگئی وہ بھی میرے بچوں کے اور پاکستان میں تو یہ بہت سستی ملتی ہیں لیکن یہاں پہ ذرا ہیوی کام ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں شکر ہے اللہ کا اللہ تعالی نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو میں تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی یمی ہے جناب تو پھر ہم آگے ساتھ میں چلتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسی ہم ویجیٹیبلز لے کر آئے اور پھر ہم نے ویجیٹیبلز میں سے کیا پکایا تو چلتے ہیں آگے اسلام علیکم یہ آج میں گروسری لینے گئی ہوں تو دیکھیں چون چون کے میں بندیاں دیکھیں آئی ہوں یوں کہ میں بندی ملنا اچھی بندی ملنا بہت ہی مشکل کام لیکن الحمدللہ دیکھیں ماشاءاللہ کتی پیاری کتی فریس بندیاں میرے آج میں دینی ہیں دیکھیں یہ دیکھیں سیلٹ یہ آلو کی روپیوں کے لئے میں نے آلو کی ہیں اس کے ساتھ اگر اچھا ہے تو اس کی کباب بھی بنا سکتے ہیں اور آلو کی روپیوں میں بان سکتے ہیں یہ جی کدو کا رائتا ہے گرمیوں میں بہت اچھا ہے اور یہ سیلٹ بھی بہت اچھا ہے خاص طور پیلی کدو کا رائتا تو سب پنجابی کھانا ہے یہ دیکھئے گنتو گرائلا اور یہ دیکھئے یہ میں نے بونلس متن میں میں نے ڈالا ہے یہ بونلس متن کیمان کروایا میں نے بونلس متن کروایا یہ دیکھئے یہ ہانڈی ہے اور یہ بہت پیاری ہانڈی آئی ہیں مجیسٹک کی یہ دیکھئے یہ دیکھئے اور اس میں میں دیکھئے جی یہ بنا رہی ہیں شملہ مرچ اور ابھی اس کو بھون رہی ہوں ابھی اس کو تھوڑی سی دیر ہے یہ دیکھئے جی جائرہ شملہ مرچ سب کے گھروں میں بنتی ہے اور ویسے بھی یہ گوش میں بنانا کو اتنا مشکل کام تو نہیں ہے لیکن اس کا بھی نائبہ سینٹ پہ ہوتی ہے اور یہ آج کا میرا تھا سارا کام ابھی میں نے کچھل ساف کرنا ہے بٹن دیش فاشر بنانا ہے مجھ کو دیجئے اور یہ دیکھئے جی یہ میں اوزن کہیں گئی تھی ادھر سے مجھے اتنا بڑا سٹیل کا باؤل ہی مل گیا یہ میں نے اس میں دیکھئے دھنیا دھوکے رکھا ہے یہ ہانڈی بھونکے تو اس کے اوپر لاؤنا آج میں کافی سبزیاں لائی ہوں جی یہ دیکھئے کسی پیارے مجھے یہ دیکھئے فریش ملے ہیں آج میں نہیں بنا سکی انشاءاللہ کل بناؤں گی اور بچے تو میرے کھاتے نہیں ہیں نہ میرے ہزبن کھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں اپنے لیے بنا کے رکھ رہتے ہوں یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ ساری بوچ فریش ہے ان کی آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں نا یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہ فریش ہے گرین گرین کی دیکھئے یہ ہے اور یہ مکریلے لائی تھی دیکھئے ان کے میں آج ساری سبزی چن چن کے ڈال کے لائی ہوں مجھے وہاں پہ بہت دیر ہوگئی تھی یہ میں کریلے اس لیے اتنے سائز کے لائی ہوں کہ یہ میں پیاز کے بھرے ہوئے دوبارہ بناوں گی یہ دیکھئے جو یہ آج میں نے بس تھوڑی سے گروسری کی ہے گھر کی اور یہ میں نے پھر آکے تھوڑا سا کام کی ہے اور مجھے پھر لگا کہ مجھے یہ ہنڈی بنا لینی چاہیے اور پھر میں نے یہی بنا لیا اب اس کو بھوننے کا کام ہے کیونکہ آپ کو پتہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے ہنڈی میں بہت مزے کا سالن بنتا ہے تو جناب کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا ویلو اپ ڈالنٹس اور ویجیٹیبلز کے ساتھ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا واش لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل جلتی ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ